جیسے بھائیوں نے پہلے بھی سپیچ کیا تو ابھی پراپٹی کا خاص کر اسکیم کا رجان ہے تو اس میں ہم بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ جیسے ابھی ہمارا ادھر جان خاور کے نام سے تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اپنا لوگوں کو سہولت وغیرہ وہ دیں اور اسی طرح ہمارا ایک اسکیم خیر سے ماشاہ سٹی کے نام سے دشت میں وہ ان علاقے کے لوگوں کے لیے جیسے سبی ہو گیا ادھرہ مراد جی کھم بات دشت تو انشاءاللہ لگے ہوئے ہیں میں یہ بتاتا چلوں کیونکہ ہماری جو پروجیکٹ ہے یہ شہر کے اندر ہے بانصبت باقی پروجیکٹ جو تقریباً 30 سے 40 کلومیٹر شہر سے جو شہر سے دور ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے دیکھا جائے ابھی ہماری جو پشتون بیلٹ ہے جیسے ائرپورٹ روڈ ہے اگر شہر سے دیکھا جائے پندرہ کلومیٹر کے فاصلی یہ بھی ہے اور ہماری بلیلی کسٹم بھی ہے اور وہ بھی اونکیش لیکن یہ سیٹ جو ہے بلوچ بیلٹ کے ایریا ہے جو لوگ زیادہ تر انویسٹ نہیں کرنا چاہ رہے یہ پیکجم نے اسی لیے لیا ہے ساڑھے تیرہ سو روپے آئی تنگ ایٹس نور یہ زیادہ میرے خیال میں مہنگا نہیں ہوگا باقی سکیموں کے علیہ سے یہ جیسے کہ اس کے ٹو ٹائم پیرٹ جو ہم نے تین سال کے اسٹالمنٹ پر رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ اسکیم نہیں ہے جو اٹارہ سال کے جو ہمیں پانچ ہزار رکھے پھر اٹارہ سال بعد فرم دیکھے گا کہ وہ اسکیم بنے گا بھی نہیں بنے گا اسکیم کا ہم نے تین سال کا رکھا انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگا کہ سال کے اندر ہم لوگوں کو پوزیشن دے ہوئے تٹی پرسنٹ پر اور اسی طرح آجی صاحب نے جو بیان کیا ہوا ہے آجی صاحب کا ایک سپیشل ایک پیکج ہے جو ہماری بلوچستان میں تقریبا سالے سات سو اکڑ پہ دشت میں بن رہے جو کولپور سے منسلک ہے جو ماشاءاللہ سٹی کے نام سے انشاءاللہ وہاں پہ بھی ابھی کام سٹارٹ ہے لیکن ہماری یہ زیادہ تر توجہ اس چیز پہ کہ پہلے ہم کام کرے سیڈ پہ اور اس کے جو مین گیٹ وغیرے چار دیواری کمپلیٹ ہو اس کے بعد لانچ کرے جیسے کہ ابھی جان خاور سٹی آپ دیکھ رہے ہیں جس کے تقریبا چار دیواری ایسی پرسن کمپلیٹ ہو چکا ہے ایز ایٹیز ہم نے دیکھ رہے جو گیٹ بھی اس کا تقریبا ستر پرسن کام ہو چکا ہے تو آجی صاحب کا بہت بڑا سوچ ہے جس میں ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں اس میں جو ہماری بلوچستان میں جو خوبصورتی جو پاڑ ہے آجی صاحب کے جو اسکی میں وہ پاڑوں سے منسلک ہے جو اس ایریے میں ہم جیل بھی دے رہے ہیں اس میں وہ اپکیمنگ پروژیکٹ ہوگا انشاءاللہ جانل بلڈرز کا اور اسی طرح ہم فارماوسیس بھی انشاءاللہ دے رہے جو پاڑوں میں خوبصورتی ہوگا اور ایز ایٹیز ہم نے جو ابھی چیئر سسٹم جو چیئر لفت سسٹم ہے وہ بھی آجی صاحب کا اس پروجیکٹ میں شامل ہے انشاءاللہ وہ بھی چیئر لفت سسٹم دے ہم کوئٹا میں سب سے پہلے سب سے پہلے انشاءاللہ متعارف کریں گے انشاءاللہ اگر آنا نے چاہت ہو اس میں تقریباً ایک سوٹارہ اکڑ پہ ہے اور اس میں فیسیلیٹیز جو گیس بجلی جو شہر سے قریب ہے انشاءاللہ اس کے بھی ہم نے ڈاکومنس جمع کیا ہوا ہے باقی ہے ہمارے بلوچستان میں جو پانی کے کمی کے ایشو ہے اس سے متعلق ایک بات تو ہوں جو ہمارے ابھی جو سروے کے مطابق جو آسانی سروے کیا ہوا ہے جو چلتن پارک کے پاس ہے جو ہمارے سکیم کیریے پی ہے انشاءاللہ یہاں پہ پانی بہت ہے پانی کی کمی کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ اور یہ بھی اس فیسیلیٹیز میں شام ملے انشاءاللہ یہ ملکیت ہے جیسے بھی خاور بھائی ہے ان کے ملکیت ہے ان کے والد صاحب کی ہے یہ ہمارے پاٹنر ہے یہ خود آگے یہ زمین ہماری پشتانی زمین ہے یہ ہمارے والد صاحب کی ہے اور انتقالی زمین ہے اس پہ ہمارے ساتھ اور کوئی اس طرح سرکار کے ساتھ ہمارا کوئی ہونی ہے کہ ہم نے گونی لیز پہ لیا ہو یا کچھ کیا ہو یہ ہماری خودانی در پہ دریج جائدات ہے بھائی سب اداروں کے ساتھ ریجسٹر ہے ظاہر ہے یہ کوئی بچوں والا خواب نہیں ہیں یہ سارا اداروں کے ساتھ ریجسٹر ہے اب بے فکر ہو جاؤ وہ سارا کچھ کر کے تو پھر انشاءاللہ ہم نے اس پہ لانچ کیا ان تقریباً دو ساتھ سے ان پہ لگا ہوئے سارے اداروں سے اس کا انو سی کر کے سب کچھ کر کے ابھی خیل سے اسٹارٹ کیا اور انشاءاللہ ہم اپنا کسٹمروں کو اس طرح پریشان نہیں کریں گے ظاہر ہے ایک مندہ نہیں ہے آزاروں پلاتے دو آزار پلاتے تو انشاءاللہ آپ لوگ اس چیزوں سے بے فکر ہو جاؤ نہیں یہ اس سے متعلق جو ہم نے ابھی تقریباً چھے مینے سے یہاں پہ کام ہو رہا ہے آج کل کو آپ کو پتا ہے ایک فٹ پہ اگر آپ کام کرنا چاہو جس میں دعویٰ ہو تو اگلا دن پتا چل جاتا ہے جو ہم نے بانڈری اس میں کمپلیٹ کیا اور مین روڈ کے جو ہم نے اور گیٹ اسی طرح بن رہا ہے تو انشاءاللہ اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوگا ہمارے کسٹمر کو لینڈ مافیا کا جس طرح یہ ہے کہ اگر آپ کے یہ تو لینڈ مافیا کا ہمارا ایسی نام کہتے ہیں لوگوں نے کہ لینڈ مافیا ہے زمین پہ اس طرح نہیں ہے اصل میں لوگ اس طرح کرتے ہیں کام کرتے ہیں ہاؤسنگ اس پہ پھر کام عدودہ چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کی جوہنا پیمنٹ رہ جاتے ہیں یہ یہاں پہ اس طرح کوئی پروسیجر نہیں ہے کام کے ساتھ ساتھ ہمارا جوہنا بانڈی بول سارا سب کو چھوڑا ہے اور یہاں پہ کبزے کا کوئی اس طرح اصیل نہیں ہے کیونکہ میں انہوں نے اس کا ہمارے ساتھ اور جوڑی پہ لوگوں یہ کیا ہوا ہے اس طرح یہ زمین پہ تو لینڈ مافیا کا اور کبزہ گروپوں کا یہاں پہ کوئی انولمنٹ ایسا کچھ نہیں ہے کبھی سارے میڈیا کو دعوت دیں گے کہ وہ آج سے آپ کے اس پروجیکٹ کو دیکھیں اور اس پہ جو ہے اپنے جو ہے تحفظات آپ کو مہا سے بھی کلیر ہو جائیں گے کیونکہ یہ جو سیٹ اپ ہے یہ جو ٹیم ہے یہ ماشاءاللہ جو ہے ایک اعتماد کا ٹیم ہے لوگوں میں ایک جو ہے برانڈ ہے یہ اسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہیں پر بھی اس طرح کے ایشو نہیں آئے گا جس طرح سے یہ کوئی کھلا ڈولا تو ہے نہیں یہ تو باؤنڈری کے اندر ہے یہ ساری سکیم بھی تو اس میں کوئی کبزے والا معافی آئے انشاءاللہ آئے گا بھی نہیں نہ سوچ سکتا ہے وہ